یک محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا دن ہے آج امیر المومنین مراد قلب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح بیت المقدس خلیفہ دوئم وقیل ام المومنین فاتح کیسر و کسرہ فاروق عاظم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے اسلام کی تاریخ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ایک ایسا اہد زریع ہے جو کہ رہتی دنیا تک تمام حکمرانوں کے لیے ایک روشن منار کی حیثیت رکھتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ میں پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے ریاست کو باقاعدہ منظم شعبہ جات دیئے اور بعد ازا ان میں بہت سی صلاحات نافذ کی اہد فاروقی میں معمول کے حالات ہو یا ہنگامی حالات ہر دور میں عوام کی فلاح و بیبوت کے لیے تاریخی اقدامات کیے گئے ریاست کے اندرونی خلفشار اور برائیوں پر قابو پانا ایک اچھے حکمران کی ذمہ داری ہوتا ہے اسی لیے پولیس کے نظام کو منظم طریقے سے متعارف کرانے والے سیدنا فاروقی آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے اس سے پہلے شہروں اور قسموں کی اندرونی حفاظت کا انتظام لوگ خود ہی کرتے تھے پولیس کے ساتھ مہک میں جیل خانجات متعارف کرانے والے بھی خلیفہ دوئیم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہرین میں پولیس چیف کے اختیارات دیئے تاکہ دکاندار نابطول میں دھوکہ نہ دیں کوئی آدمی سڑک پر مکان نہ بنا لیں جانوروں پر زیادہ بوجھ نہ لادا جائیں اعلان یا شراب نہ بیچی جائیں عدلیہ کا نظام متعارف کرانے کا سہرہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر ہی جاتا ہے جس میں قاضیوں کا باقاعدہ تقرر کیا جاتا تھا ان کی تنخواہ بھی متین کی جاتی تھی عدل کا مایار بھی چیک کیا جاتا تھا اور اس منصب کے لیے اہلیت کو بھی دیکھا جاتا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف جج تائنات کرتے تھے بلکہ ان کی تربیت کرتے ہوئے فرماتے اب تم خرید و فروغ نہ کرنا کسی کو نقصان نہ دینا اور نہ رشوت لینا ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کسی چیز سے متعلق آپس میں اختلاف تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ اپنے اور میرے درمیان کسی کو سالس مقرر کر لیں چنانچہ دونوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سالس مقرر کر دیا جب دونوں حضرات حضرت زین بند ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے بچھونے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے جھگہ چھوڑ دی اور بولے اے امیر المومنین یہاں آئیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی شک خلیفہ وقت تھے مگر اس وقت ایک سائل کی طرح حاضر ہوئے تھے حضرت زید کے اس طرز عمل پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ پہلا ظلم ہے جو تم نے اپنے فیصلے میں ظاہر کیا ایسی صورت میں میں اپنے فریق کے ساتھ بیٹھنا پسند کروں گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اقدام بیت المال کے ادارے سے شیر خوار بچوں سے لے کر بزرگ اور معذور افراد تک کو وظیفہ ملتا تھا اسلامی ریاست میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہ تھا جو بے روزگاری کے وجہ سے افلاس کا شکار ہوا ہو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بیت المال کے ادارے کو اتنا شفاف اور منظم کر دیا تھا کہ ایک پائی تک ادھر سے ادھر نہ ہوتی اور حق دار کو اس کا حق ہر صورت میں مل جاتا بلا شبہ یہ اقدام رفاہی خدمات میں ایک بہت بڑا قابل قدر اقدام تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ 26 الحجہ کو نماز فجر کے وقت ابو لولو مجوسی کے خنجر سے زخمی ہوئے اور یکم محرم اور حرام کو شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے حضرت فاروق عاظم نے دنیا کو رہن سہن کا طریقہ اور اسلامی فلاحی ریاست کا کونسپٹ دیا کیونکہ آمن و سکون اور بنیادی ضروریات کا حصول عوام کا حق ہے اور ان کی فراہمی حکمرانوں کا فرض اور یہی رفاہ آمہ کا بنیادی فلسفہ ہے امن و سکون اور احساس تحفظ آج کے دور میں ختم ہو گیا ہے حکمران گوڈ گوونس کا دعوت تو کرتے ہیں مگر اس کا عمل ہمیں کہیں نظر نہیں آتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی انتظامی صلاحیتیں طرز حکومت اور عوام الناس کی فلاح و بیبوت کے لیے اقدامات آج کے حکمرانوں کے لیے ایک قابل تقلید نمونہ ہیں مگر افسوس ہماری حکمرانوں نے اسلام کی ان شخصیات کی تعلیمات و کردار کو یک سر فراموش کر رکھا ہے اور ہر آئے روز عوام کے حقوق کی پامالی کا سلسلہ جاری ہے